آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سب کو بتائیں گے کہ جب یو وی ڈبلیو پی سی بی کے اندر یہاں کمپریسر کے اوپر آپ سے غلط لگ جائے تو یہ اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ کور کریں گے لیکن اکثر میرے دو سے پوچھتے رہتے ہیں اس لیے میں نے سوچا آج اس پر ویڈیو بنا دیں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ اس طرف یو وی اور ڈبلیو لگا ہوا ہے اب ہم آپ کو باری باری اس کو ایک تو ریورس کر کے دکھائیں گے اور ان کی پرولائیٹیز ان کی چینج کر دیں گے اور اس کے علاوہ پھر دکھائیں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے چونکہ فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا نقصان ہی ہوگا تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ پہلے ہم اس طرح کے نقصان کر چکے ہیں اور ایک ایک ایکسپیرویئنس سے گزر چکے ہیں تو آج ہم اپنا ایکسپیرویئنس آپ کے لوگے ساتھ شیئر کریں گے تو اس لیے دوستو ہم آپ کو کیا کریں گے بھی دکھائیں گے کہ یہ یو وی وی جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر کریکٹ لگا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پی سی بی ہے تو پی سی بی میں دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا زوم کرنوں یہ فوکس نہیں ہو رہا ہے جی فوکس ہو گیا ہے آپ دیکھیں یہ یو وی 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 لگا ہوا ہے تو و بلو ہے وی وائٹ ہے اور یو جو ہے وہ ریڈ ہے تو اس طرح سے یہ وائٹ لگی ہوئی ہیں اسی طرح جب ہم اس کے کمپریسر پہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں کمپریسر کو میں نے الڈی کھولا ہوا ہے اور دیکھیں یہاں پہ وائٹ ہیں اس کا جو کیپ ہے وہ ہم نے کھولا ہوا ہے تو دیکھیں یہاں پہ اس کے وی سائیڈ پہ دیکھیں یہاں پہ یہ وی وائٹ ہے اور ریڈ جو ہے سینٹر والا وہ یو ہے اور اوپر بلو وائٹ لگی ہوئی ہے تو آپ کو آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں میں ابھی تھوڑا زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اکثر کیوں کہ دوست پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی شاید آپ نے کچھ غلط کی ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ کمپریسر ہے تو آلڈی ہماری ایک ویڈیو ہے یو وی ڈیو ٹریک تو آپ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس پہ آلڈی ہم نے بتایا ہوئے تو دیکھیں یہ کمپریسر آپ اس میں جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا یو وی ڈیو کیسے ہے تو اب نے آلڈی آپ کو دکھا بھی دیا ہے ابھی ہم اس یونٹ کو سٹارٹ کریں گے اور پہلے چیک کر آتے ہیں آپ کو کہ یہ ٹھیک اس طرح کام کرتا ہے اور جب یہ غلط لگ جاتا ہے یو وی ڈیو تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں جی اس کو سٹارٹ کر کے تو اگر ہم آپ کو دکھائیں ٹھیک تو ٹھیک تو ہوتا ہے جی وہ تو صحیح چلے گا اپنی پوزیشن بھی اس کی صحیح ہوگی سب کچھ ٹھیک ہوگا لیکن ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھانا ہے کہ جب رانگ کنیکشن لگ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ اس کے جو ہے کنیکشن چینج کر دوں گا تو دیکھیں پہلے تو میں چینج کرتا ہوں جی یو اور وی وی کو میں اپس میں اے سوری وی اور وی کو اپس میں چینج کر دوں گا تو دیکھیں ریڈ جو ہماری یو ہے اور دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں دیکھیں تو یو اور وی کو ہم نے چینج کر دیا اپس میں تو دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوکس ہو جائے جی جی تو دیکھیں وائٹ جو ہے وہ وی ہے اور ریڈ جو تھی یو ہے تو ہم نے ان کو چینج کر دیا ہے اب جو ہے ہم اس کو سٹارٹ دیں گے اور لیکٹک دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا ابھی کیا نتیجہ نکلتا ہے جی تو دیکھیں یہاں پہ اس کی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سٹینڈنگ پریشر جو ہے وہ بھی تقریباً دیکھیں اس وقت آج یہ ادھر فوکس کر دیتا ہوں یہ پکڑ گاں جی تو دیکھیں یہاں پہ جی میں فوکس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی تو اس وقت تقریباً 220 پہ اس کا سٹینڈنگ پریشر ہے تو اب بھی جب کمپریشر چل جائے گا تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ کر رہے تو دیکھیں یہ یونٹ چل چکے تو اس کی لائٹس بھی آن ہیں دیکھیں یہ سب تمام لائٹس آن ہو چکی ہیں جب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے چلائیں گے زیادہ نہیں چلائیں گے کیونکہ یہ پہلے ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں غلط کا اور اس کا جو نقصان بھی ہم بھگت چکے ہیں تو آپ کو صرف دکھانے کے لیے کہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے تو جب یہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اور دیکھیں جی یہ سٹارٹ ہوا اور دیکھیں اس کا کمپریشر جو ہے وہ بالکل بھی فنکشن نہیں کر رہا ہے بلکہ سٹارٹ ہو گیا جی نہیں ہوا دیکھیں ابھی دیکھیں جھٹکے مارنے شروع کر دیا اور یہ بند کر دیا اپنے جی تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا نقصان ہے کہ اس نے جب ہم نے you اور we کو آپس میں ایکسچینج کیا تو کمپریشر جو ہے وہ جھٹکے مار کے بند ہو گیا تو اس طرح سے یہ اس کا نقصان ہوا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب we اور we آپس میں ایکسچینج ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایکسچینج کر کے دیکھیں اب میں نکال لوں گا وائرس کو اور ان کو ٹھیک کر دوں گا اور وی اور ڈبلیو کو ہم ایکسچینج کر دیں گے تو دیکھیں یہ میں نے بلیو کو لگا دیا جیدر اور وائٹ کو میں نے دیکھیں یہ وائر بھی گرم ہو گئی ایک دم سے تو یہ جو ہے پی سی بھی کو بھی نقصان دے سکتی ہے اور کمپریسر کو بھی نقصان دے سکتی ہے تو ابھی میں دیکھیں وائر کو پھر میں نے چینج کر دی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دیکھیں و پر وائٹ لگا دیا اور بلیو جو ہے وہ وی پہ اور یو میں نے اپنی جگہ کر دی ہے تو دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے جی تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور دیکھیں جی یہ سٹارٹ اس نے لے لیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کچھ امپیرز اس نے لینے شروع کر دی ہیں اور دیکھیں پوائنٹ نائن اور یہ دیکھیں جی یہ میں اگر دیکھوں تو یہ بھی سٹارٹ ہوا ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں یہ پورا یہ دیکھیں جھٹکے مانے شروع کر دیئے جی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا لیکن مجھے محسوس ہو رہے گئے یہ یونٹ اس وقت جھٹکے مار رہا ہے اور اپنی دیکھیں آواز بھی اس نے چینج کر لی تو ہم نے اس کو فوراں بند کر دیا جی تو اس طرح سے اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ اپنی پوزشن جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو جھٹکے مارتا ہے اور کچھ یونٹ میں تو بالکل کام نہیں کرتا اور کچھ یونٹ ان کے برینڈز میں یہ ایسے جھٹکے مارتا ہے تو ایک اور ہمارے پاس برینڈ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا نقصان کرتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک او جنرل کا ڈس انورٹر ایک ٹرن کا لیکن یہاں پہ میں آپ کو پہلے اس کی صحیح پوزشن دکھاؤں گا کیونکہ اگر میں صحیح پوزشن نہ دکھاؤں تو بعد میں جب میں اس کی جو رانگ کنیکشنز ہیں وہ جب دکھانے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے تو دیکھیں یہاں پہ اس کے کریکٹ پوزشن ہے تو یہاں پہ یہ و یو اور وی صحیح لگا ہوا ہے اب ہم اس کو چلا لیں گے اور آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا پریشن کیسے زبردست آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر رانگ کنیکشن ہو جائیں تو پھر کیا پوزشن اس کی بنتی ہے اور یہ دیکھیں جی یونٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں جب اس کی کریکٹ پوزشن ہوتی ہے تو یہ کیسے کام کرتا ہے یہ دکھانا آپ کو بہت ضروری ہے تو دیکھیں اس وقت کنیکشنز جو ہیں وہ نوٹ کر لیں تاکہ جب آپ دوبارہ آہ دوسری آگے چاہ کے ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہو اور دیکھیں یہاں پہ جو یونٹ ہے وہ بہترین اس کا پریشر آٹ ہونا شروع ہو چکے اور دیکھیں یہاں پہ آٹ ہو رہا ہے اور دیکھیں یہ سک کر رہا ہے دیکھیں دیکھیں یہ سک کر رہا ہے اور میں تھوڑا سا کیمرہ نزدی کر لوں گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا دیکھیں وال بھی اس کے کھلیوں میں ہے کیونکہ آگے چل کے پھر آپ کوئی شک نہ کریں تو دیکھیں دیکھیں ہاتھ میرا اندر کی طرف اور یہ دیکھیں دیکھیں اور یہ پریشر جو ہے اچھے تھے بہر آ رہا ہے تو اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جب رونگ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے اور دیکھیں جی ابھی یونٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جو کمپریسر کے کنیکشنز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ دیکھیں غلط کی ہوئے ہیں اور اس وقت کمپریسر دیکھیں کامپ رہا ہے اس کے علاوہ اس میں جو فالٹ آ رہا ہے تو وہ بھی انٹرسٹنگ ہے تو دیکھیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہم ڈسچارج اور سیکشن لائن پہ چلے جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ کسی قسم کا کوئی پریشر ہمیں نہیں مل رہا ہے اس وقت یہ ویڈاوٹ پریشر کے وہ کام کر رہا ہے یونٹ اور دیکھیں یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے اور یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وال دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں اس چیز پہ تو وال دیکھیں فلی اوپن ہے باہر تک آئیو میں ہے دیکھیں یہاں پہ میں اس وقت یونٹ چل رہا ہے اس کی آواز بھی سن رہے ہوں گے اور اس کی اپنی آواز سے بلکل یہ ڈیفرنٹ آواز ہے اور بلکل اپنی رننگ میں ہے لیکن یہاں پہ کسی قسم کا کوئی پریشر موجود نہیں ہے دیکھیں کچھ بھی نہیں آ رہا تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اندر جو اس کا سکرول ہے سکرول اس کا جو پمپ ہے تو وہ الٹا چل رہا ہے ریورس چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہمیں مل رہا ہے تو اس طرح سے اگر آپ رونگ کنیکشن کر دیں گے تو کچھ یونٹ میں تو یہ بلکل کام نہیں کرتا ہے کمپریشر بلکل سٹارٹ ہی نہیں ہوتا اور کچھ میں پھر یہ اس طرح کی مسئلہ کرتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھاگی ہوگی اور آپ جو ہے وہ رونگ کنیکشن نہیں کریں گے